نماز میں دوسری چیزوں سے شغف منع ہے حضور نبی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں گاڑی سے کھیلتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشوں ہوتا تو اس کے آزامیں بھی ہوتا حضرت حسن بزرز اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ کنکریوں سے کھیلتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ الہی میرا نکاح اونوں سے کرا دے میرا نکاح اونوں سے کرا دے حضرت حسن بزرز اللہ عنہ نے کہا تو بہت برا کتاب کرنے والا ہے تو کھیلتا ہی جاتا ہے اور نکاح کبھی خواستگار ہے اور نکاح کبھی طلبگار ہے عبد الرحمان بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کہ جو لوگ رماس کی حالت میں نظریں اوپر اڑھا دیں اور اس سے باز آجیں ورنہ ان کی بینائی چھین لی جائے گی حضرت عزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نماز میں مصروف ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک دل کی گہرائی سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسرا کھیل اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے صحیح حدیث میں بارن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فہمائے کہ نمازی جس قدر نماز میں منہمک کرتا ہے جو گہرائی کے طرح اسی کے مطابق نماز کا ثواب نصف حصہ سے دس سے حصہ تک اس کو دیتا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کسی نمازی کو چار سو گناہ کسی کو دوسو گناہ کسی کو ڈیر سو گناہ کسی کو پچاس گناہ کسی کو ستائیس گناہ کسی کو دس گناہ اور کسی کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے ایک حدیث پاک میں صورت سننے اشارت پر کہ کسی نماز کی چار سو نمازیں ہوتی ہیں کسی کی نماز کی دوسو نمازیں کسی کی ڈیر سو کسی کی ستن نمازیں اور کسی کی ایک نماز کے ایوز پچاس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے ایوز ایوز تائیس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے ایوز صرف ایک ہی نماز ہوتی ہے جس کے لئے چار سو نمازیں رکھی گئے ہیں وہ شخص جو قابعہ میں امام کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کرتا ہے وہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوتی وہ شخص جس کے لئے دو سو نمازیں رکھی گئے ہیں وہ شخصیں جو نماز کے احکامات جاننے کے بعد لوگوں کی امامت کرتا ہے اور جو معزن ہیں اس کے لئے ڈیر سو نمازیں رکھی گئی ہیں اور جو شخص مصبا کرتا ہے اور پورا وضوح کر کے جامعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور تقبیر تحریمہ بھی قوت نہیں ہونے لیتا اس کی ستائیس نمازیں رکھی گئی ہیں اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز بعد کو آ کر ملتا ہے اور اس کی تقبیر تحریمہ قوت ہو جاتی ہے اس کے لئے دس نمازوں کا ثواب ہے اور جو شخص تنہا بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کی صرف ایک نماز لکھی جاتی ہے اور وہ جس کی نماز بالکل نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر مرگ کی طرح مرگے کی طرح سجدے میں ٹھونگے مار دیتا ہے رکو اور سجود پورا نہیں کرتا مگر تسلیت آرام سے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز اس کے موں پر پورا نے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتے ہیں کہ جس طرح تُو نے نماز کی نگہ داشت نہیں کی اسی طرح اللہ تیری نگہ داشت نہ کرے ہر نمازی پر باجیب ہے کہ پہلے نماز کی نیت کرے اور کیونے روح ہو کر خانہ قابل کا تصور کرے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھے اور یقین کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہے اور اس میں شک و شبہ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس میں شک و شبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ کا یہی اشان ہے اور جب تم کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ پرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہو حرکت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طرح کرو گویاں اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ بلا شبہ تم کو دیکھتا ہے پرش نماز کی نیت کرے پرش نماز کی نیت کرے ادا یا قضا کا تعیون کرنا اولہ ہے کانوں کی لو یا شانوں تک ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھاتے وقت اپنی انگلیوں کو کھلا ہوا رکھے اس کے بعد تکبیر کہیں گویا وہ پردہ اٹھا دے جو اس کے اور اللہ کی درمیان پڑھا تھا اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں دوسری طرف سوجہ کرنا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا کسی طرح جائز نہیں گویا اس وقت بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس معبود کے سامنے ہوں جو میری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور جو خیال دل میں گزرتا ہے اس سے نہ واقع ہے اور وہ اس راج سے بھی واقع ہے جو اندرونی پردے میں لپٹا ہوا ہے پر سب بھی سجدہ گاں یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر جمعے رکھیں دائیں بائیں نہ دیکھیں اور اپنے سر کو آسمان کی طرف نہ اٹھائیں قَدْ اَيْنَا يَشَوْقًا وَلِطَيْبَتَ ذَرَبَتَ عَشْقًا